نو گرہوں میں اگر آپ کا ایک بھی گرہ کمجور ہے تو آپ زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جائیں گے نو گرہوں میں نو گرہوں کا مجبوط ہونا آپ کی زندگی میں آپ کی کنڈلی میں بہت امپورٹنٹ ہے ہم زندگی میں کیوں دھوکہ کھاتے ہیں ہم زندگی میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں ہم زندگی میں وقت میں سفل کیوں نہیں ہو پاتے ہمائے زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں کیوں بنی رہتی ہیں یہ سب کچھ یہی نو گرہ تیہ کرتے ہیں تو ہمیشہ نو گرہوں کو مجبوط بنائیے اور جیون کے ہر ایک چھن کو سکھت اور آنند میں بنائیے جتنا جلدی ہو سکے نو گرہوں کو مجبوط بنانے کے پریاد شروع کر دیجئے اتری جلدی آپ کے پریوار میں آپ کے جیون میں خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی میرا نام ہے سٹلوجر سچن سکھا اور میں لگ بھگ لاکھوں کھلیاں دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر وقتی کو اپنے گرہوں کو صدھارنے کے لیے پریاز کرنے پڑیں گے اپائے کرنے پڑیں گے بینہ اس کے آپ جیون جی سکتے ہیں لیکن بہت اچھا جیون نہیں جی سکتے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سابتہ ہی کراشیفل کی یہ سابتہ ہی کراشیفل چوبیس جنوری سے اکتریس جنوری کے بیچ کا ہوگا اور جانیں گے اس سابت دلوں میں آپ کے نوگ رہے آپ کے اوپر کتنے مہربان ہیں اور کن اپائیوں سے ہم اس سابتہ کو اور بہتر بڑھا سکتے ہیں آپ کے لیے بلکل صحیح سمیہ ہے یہ جب آپ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بڈن کو دمائیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں کیونکہ اسی شب سمیہ سے آپ کا بھاگ چمنکنا شروع ہو جائے گا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آتھاریت ہے جن کا بھی جنم دن شادی کی سالگرہ اس سابتہ میں ہے دیر و شب کامنا ہے آپ سیدھے چلتے ہیں آپ کی راشی کی اوپر ورشب راشی کی اگر بات کریں تو آپ کے لیے سبتہ کیا لے کر آیا چوبیس تاریک کو دن ٹھیک ہے اوکے اوکے ہے آپ کی اچھائیاں جو ہیں آپ کی جو قابلیت ہے اس سے آپ شطرو پر اپنا پربھاو ڈالیں گے یعنی آپ کرتب بھی جو ہے آپ کے یعنی آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں آپ ان کو اتنا اچھا کریں گے کی پریشانیاں نہیں آئیں گی اور انسان نقصان تب ہی کھاتا ہے جب وہ اپنے ڈیوٹیز یعنی اپنی کرتب بھی جو سے بھاگتا ہے بھوشیو کو اچھا رکھنے کے لیے کچھ پلاننگ بنا سکتے ہیں پچیس سببیس ستہ اس تاریک کو دھند آئے ایک شب سمیہ ہے آپ ہر کام کو دھیان سے کریں گے نہیں میٹنگ وغیرہ میں جا سکتے ہیں سمینار وغیرہ میں جا سکتے ہیں آپ کو پیار کے بدلے میں پیار ملنے والا ہے آپ اپنا لائف سٹائل چیز کرنے کی کوشش کریں گے سبتہ میں یعنی فیشن کی طرف جائیں گے ایک نہیں کہتے ہیں نیا پن لے کر آئیں گے اپنے کپڑوں میں کہ ایسا بننا ہے میرا ہیر سٹائل ایسا ہونا چاہیے اب ہم ایسے کپڑے پہنیں گے ویسے کپڑے پہنیں گے زمانے کے ساتھ چلیں گے ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں 39 اور 28 تاریک کو جو سمیں ہے وہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہے چنتہ پرشانی یا کوئی مصیبت آپ کے سر پر آ سکتی ہے کوئی کشت ہو سکتا ہے مایگرین ہو سکتا ہے چوٹ چپیڑ بھی لگ سکتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے 30-31 تاریک کو سمیں سکون بھرا رہے گا آپ اپنا کاریر جو بھی ادھورہ ہے وہ سمیں سے پورا کر لیں گے آپ کے اندر کاریر کرنے کی پربل اچھا بھی جاگرد ہوگی آپ آلس نہیں کریں گے جوش اور امنگ سے کام کریں گے سبتہ کی شروعات سبھاگی کے لیے اچھی ہے کریئر کے لیے اچھی ہے اور بزنس سمندی شب سمچار آپ کو مل سکتے ہیں نوکری پیشہ وقتی کو من چاہی جگہ پر ٹرانسور مل سکتا ہے پرموشن مل سکتا ہے پرشا پرتیوگتہ سے جوڑے لوگوں کو سفلتا مل سکتی ہے اچھی خبر مل سکتی ہے اچھے ریلٹس مل سکتے ہیں بزنس مند کو اچھا منافع کمانے کا موقع مل سکتا ہے کاروبار بڑھ سکتا ہے سرکاری شیطر سے جڑے لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کسی اچھے وقتی سے مل سکتے ہیں کسی سینئر وقتی سے مل سکتے ہیں ان کی جو جنائے ہیں وہ لاپکاری رہیں گی کمیشن اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والوں کے لیے سامنے بہت شب ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی بڑا کام آ سکتا ہے اور کام کاری مہلاؤں کو اپنی سینئر اور جونئر سے آپ اچھی سہیوگ ملے گا یعنی جس بھی کام میں مہلائیں لگی ہیں ان کے سینئر اور جونئر ان کا سہیوگ کریں گے جس سے ان کا کام سمیں پر پورا ہوگا اور آفس میں ان کی وشوشنیتہ بڑھے گی یعنی آپ کی اجت بڑھے گی سبتہ کے مدھے میں آپ کو مان سمان سکھ سے ادھا سے جوڑی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے من پرسند رہے گا پیکنک بنانا گھومنا پھرنا تھوڑی موج مستی کے ساتھ یہ سبتہ پیار سے بیٹتا چلا جائے گا بریم سمان میں بھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ خوبشورت بتانے والے ہیں سخت پل بتانے والے ہیں سمتان سے سماندیت کوئی شب سمانچار آپ کو ملنے والا ہے سماج میں مان سماند قدر رتبہ بڑھنے والا ہے اس دوران پریوار میں خوشی کے پل بتانے کے کئی موقع بھی آپ کو مل رہے ہیں ورشب راشی کے جاتکوں کے لیے سبتہ ایک اچھا سبتہ کہا جا سکتا ہے پلس پوائنٹ ہے سبتہ میں کئی سارے سبتہ کی شروعات میں زنگی دھیرے دھیرے چلے گی لیکن دھیرے دھیرے بہت اوپر لے جائے گی آپ کی آٹکتی ہوئی گاڑی دھیرے دھیرے پٹری پر لوٹ آئے گی جیسے جیسے آپ آگے پڑھیں گے مطروں کا ساتھ پلے گا آپ کے شب چند تک آپ کی بدت کر سکتے ہیں آپ کے اٹکے ہوئے کام پورے ہوں گے روزی روٹی کے لیے جو لوگ پریاس رتھ ہیں ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے نئی نوکری مل تو جائے گی لیکن جوائننگ میں ٹائم لگ سکتا ہے نوکری پیشہ لوگوں کے کام کاروبار کی کسی یوجتہ کو بنانے میں آپ کو کچھ اترکت لوگوں کی بدت لگ سکتی ہے اور اترکت لوگوں کی مدد کی وجہ سے آپ کسی نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں تو سوچ سمجھ کے فیصل لیجئے گا اور لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں تو لیجئے گا اگر مدد نہیں لیں گے اور کوئی فیصلہ خود اپنے بلبوتے لے لیا تو پستانہ بھی پڑھ سکتا ہے اچانک سے لمبی اور چھوٹی دوری کی یاترائیں لاپرد ہوں گی یہ دوران سواست کو لے کا بہت سابدھان لینا ہے آپ کو کوئی پرانی بیماری آپ کے جیون میں دوبارہ سے دستک دے سکتی ہے پریرم سمبند جو ہے وہ غلط فہمیوں سے بھرا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ تو بہت سا لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے ہیں اسے سلجھانے کی کوشش کریے گا اور آگے بڑھئے گا نہیں تو یہ غلط فہمیوں ایک بڑا روپ بھی لے سکتی ہے جیون ساتھی جو ہے آپ کے ساتھ سائے کی طریقے ترہے گا یا رہے گی پتی پتنی دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے لیکن پریرم سمبند میں تھوڑا سا تناؤ دکھ رہا ہے پتی پتنی دوسرے کو مانسک بل دیں گے یعنی کہ جہاں پر بھی پتی دیو فیل ہو رہے ہوں گے تو پتنی سہارا دیں گی جہاں پتنی فیل ہو رہی ہوں وہاں پتی دیو سہارا دیں گے اور آگے پڑ جائیں گے آپ پرسی دن شد دیسی ہی کا دیا جلا کر بھگوان لکشمی ناریان کی پجا کریں شکروعہ کے دن ملکشمی کو کھیر کام ہوگا لگائیں اس کھیر میں تھوڑا سا کیسر اور تھوڑا سا مکھانے ڈال دیتے ہیں تو اور بھی اچھا رہے گا حرمان جی کی پاس نہ تو کرنی ہی کرنی ہے اس سے تو ہمارے سبی کشت دور ہوں گے ہی ہوں گے آپ کے نوگ رہوں کو آپ کیسے مجمود بنائیں گے یہ میں آپ کو اب بزانے والا ہوں تاکہ آپ کے نوگ رہے کبھی بھی خراب نہ ہو اور آپ کو کبھی بھی برے ریجلٹ نہ دے پائیں آپ پریشان ہیں کس بات سے پریشان ہیں نوکری نہیں لگ رہی ہے ویپار اچھا نہیں چل رہا ہے پرموشن نہیں ہو رہی ہے کیسے اپنے گھر پریوار کو چلا پاؤں گا کیسے اپنے جیون میں سفل بن پاؤں گا میں کیا کروں میں محنت کرتا ہوں میں صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں یا لگی رہتی ہوں لیکن میں وہ نہیں کر پا رہا میں وہ نہیں کر پا رہی جو مجھے کرنا ہے آپ کی کوششیں تب تک سفل نہیں ہوں گتی جب تک آپ کی جرم کنلی کا ہر ایک ستارہ آپ کا ساتھ نہ دے میں سال دھوزار چوبیس میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنی جرم کنلی کی جانچ کرائیے میں اور میری پوری ٹیم آپ کی جرم کنلی کے ہر اشب گرہ کو جانچیں گے پرکیں گے اور سرال اپائے بتائیں گے جس کو ایک سامانی وقتی گھر بیٹھے کر سکتا ہے کون سا رتن پہننا ہے کون سا رتن پہننا ہے کیا دان کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اور میں چاہتا ہوں آپ ہم سے ملنے کے بعد ہمیشہ مسکراتے رہیں کیونکہ آپ کی جنم کنلی میں ہی چھپا ہے آپ کی مسکرہات کا رات اپائنمنٹ بک کرانے کے بعد دکھی نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کا برا وقت چلا گیا ہے ملائیے فون کریے اپنی اپائنمنٹ بک اور جیون میں لائیے انیک مسکرہات کیونکہ آپ مسکرائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا پریوار مسکرائے گا اپنے لئے نہیں اپنے پریوار کے بارے میں سوچئے تو اپنے ستھاروں کو مجبوط کرانا آپ کا پرم کرتا ہے اور ہماری یہ گارنٹی ہے کہ ہم آپ کو دکھی نہیں رہنے دیں گے اب اگلا کام آپ کا ہے اپنی اپائنمنٹ بک کرنے کا